تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں پھر بومبے سپر ہائیبریڈ سیڈز کی ایک ملٹی بیگ سٹوک کی اس نے پہلے بہتی شاندہ ریٹرنز بنا کے اپنے انویسلز کو دیئے تھے لیکن اب اس سٹوک میں بڑی گرابٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے اپر سرکٹ لگ رہے تھے لیکن اب اس سٹوک میں لور سرکٹ لگ رہے ہیں آج بھی یہ سٹوک لور سرکٹ میں لگ ہو گیا ہے اور پانچ پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ اس سٹوک میں آج 572.20 کے لیولز دیکھنے کو مل گئے ہیں تو پہلے بھی ہم نے اس پہ کبریج کر کے آپ کو رائے دی تھی یہ سٹوک اوبر ویلویشن جون میں چلا گیا تھا بہتی بڑی ریلی ہونے کے کارن اس سٹوک کی جو پی ای ریشو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پرائیس ٹو بک ریشو بھی بڑھ گئی تھی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پرائیس ٹو ارننگ ریشو ابھی بھی 3.70 ہے اور یہ سٹوک اوبر بارٹ جون میں دکھائی دے رہا ہے اور مارکٹ کیپ اس کا 6000 کروڑ کے اراؤنڈ ہے تو دوستو ویلویشن بڑھنے کے کارن اس سٹوک میں اب پروفٹ بکنگ رہ سکتی ہے مارکٹ سینٹمیٹس نیگٹیو ہو گئی ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی اس پہ کبریج کر کے بتایا تھا کہ آپ اپنا بیچ بیچ میں پارشیل لیبل پر پروفٹ جرور بک کرتے رہیں کیونکہ جدی آپ ایک شورٹ ٹرم کے کھلا رہی ہو ٹوانٹی ٹوانٹی میچ کھیلنا چاہتے ہو تو آپ کو بیچ بیچ میں اپنا پروفٹ بھی بک کرنا آنا چاہیے کیونکہ اب لور سرکر لگ چکا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ کے جو شیئرز ہیں وہ سیل نہیں ہو پائیں گے آپ ٹرائی کر سکتے ہو کیونکہ اب لوگوں میں ہوڑ مچ گئی ہے اس سٹوک کو سیل کرنے کی تو آج کا اس کا ٹیکنیکل ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں اینڈ تک جرور ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بڈن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا بیڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی کر دیں دوستو کل بھی ہم نے اس کے سپورٹ لیول کور کیے تھے تو آج پھر ہم آپ کو اس کے جو سپورٹ لیول ہے وہ بتانا چاہیں گے کیونکہ آنے والے ٹائم میں گرابڈ تو شور ہے مارکٹ سینٹمیٹس نیگٹیو ہو چکی ہیں ہر کوئی اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہے تو آئیے اس کے امپورٹنٹ لیول پھر جان لیتے ہیں فائیو ڈیز میں اب نیالی فلیٹ رینڈ ہے کیونکہ پہلے اپر سرکر لگ رہے تھے اب لور سرکر لگ رہے ہیں اور فائیو ڈیز میں دیکھو اور ون منتھ میں دیکھو نائنٹی ون پرسنٹ کی ریلی جرور ہے لیکن اب اس سٹاک میں لور سرکر لگ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ 300 اینڈ 34 کے راؤنڈ اس کا ریجسسنس لیول ہے یہاں سے اس سٹاک میں بڑی گرابڑ شروع ہو چکی ہے تو اب اس کا جو پہلا سپورٹ لیول ہے وہ 408 کے راؤنڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ سٹاک اس لیول کو ڈیفنڈ کر لیتا ہے کیونکہ لانگ ٹرم میں پہلے ہی اس نے ملٹی بیک ریٹرنز دے رکھے ہیں سکس منت میں دیکھو اس نے 1200 پرسنٹ سے زیادہ ریٹرنز دیئے ہیں اور نیکس جدی اس کا سپورٹ دیکھیں کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلا سپورٹ 400 کے راؤنڈ ہے جبکہ نیکس سپورٹ اس کا 200 کے راؤنڈ ہی بنتا دکھائی دے سکتا ہے تو آنے والے ٹائم میں بڑی پروفٹ بوکنگ ہو سکتی ہے کیونکہ جدی آپ واندھیئر کا ڈاٹا دیکھو جب 5 جیئرز کا ڈاٹا دیکھو بہت بڑے ریٹرنز اس سٹاک میں بن چکے ہیں 6329 پرسنٹ کے ریٹرنز اس سٹاک نے 5 جیئرز میں دے دی ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کا آج کا ٹیکنیکل ڈاٹا بھی سٹڈی کر لیتے ہیں تو آج اس سٹاک میں آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹلی نیگٹیو ٹرینڈ ہے ہر کوئی اس سٹاک میں جو ہے وہ سیلنگ کرنا جا رہا ہے ہر کوئی اس میں جو ہے پروفٹ بوک کرنا جا رہا ہے تو دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ جانا گریڈ میں نہیں آنا چاہیے جب لوگ گریڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم فیر میں رہنا چاہیے جب لوگ فیر میں ہو جاتے ہیں تو آپ کو گریڈ میں آنا چاہیے جب لوگ سیلنگ کر رہے ہیں اور جب اس stock کی valuation صحیح ہو جائیں گی اس time پہ آپ اس stock میں جو ہے وہ investment کر سکتے ہو لیکن ابھی کوئی بھی fresh entry بنانے کی اس stock میں کوشش نہ کریں company اچھی ہے different type کے agriculture and horticulture کے لیے hybrid seeds بناتی ہے company میں کوئی ڈککر نہیں ہے پہلے بھی ہم نے اس کے fundamentals cover کی ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس کی جو PE ratio ہے which is quite high so it is showing negative trend اور similarly price to book ratio بھی 152 کی ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ ہے جبکہ EPS آپ کو جو ہے وہ reduce ہوتا دکھائی دے رہا ہے 85% کے حساب سے on a year on year basis تو fundamentals and valuations ابھی support نہیں کر رہی ہیں تو اسی لئے آپ کو تھوڑا alert بھی اب shorter میں رہنے کی ضرورت ہے volume دیکھو volume بہت زیادہ کم ہو گیا ہے کل کا volume اچھا تھا 2 lakh کا آج بہت ہی کم volume اس stock میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور آج اس کا 13k کا آج کا volume ہے کل 2 lakh کا volume تھا 100% delivery تھی 1B کا average بھی 2 lakh کے round ہے 90% کے round delivery ہے 1 month کا average delivery بہت ہی شاندار ہے تو لیکن اب کیا ہو رہا ہے کوئی بھی اس stock میں buying نہیں کر رہا ہے ہر کوئی اس stock کو جو ہے sell کر رہا ہے اور sell کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جو لوگ lower level پہ اس stock کو لے کے بیٹھے ہیں وہ اس stock میں اپنا profit book کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو دسمبر quarter کے numbers overall جرور positive رہے تھے اس کی net sales میں 9.82% کی growth جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی تھی اور long term کی growth outlook بھی بہت ہی strong ہے last 5 years میں دیکھو اس کا revenue 84 crore سے بڑھ کر 193 crore ہو گیا ہے تو long term کی growth outlook بہت ہی شاندار ہے profit میں بہت ہی شاندار growth ہوئی ہے ROE percentage دیکھو یہاں پہ بھی recovery ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے from the last 3 to 4 years تو fundamentals میں کوئی دکھت نہیں ہے fundamentals improve ہو رہی ہیں اور debt to kitty ratio بھی اس کا low ہی ہے 1K round چل رہا ہے تو low debt company ہے ایک shareholding دیکھو promoter کے پاس maximum stake ہے تو اب کیا کرنا ہے دوستو اب آپ کو next اس کا جو sport ڈھونے کی کوشش کرنی ہے fresh entry بنانے کے لئے جدی آپ اس stock میں نکلنا چاہتے ہو تو پہلے اب اس stock میں آپ try کر سکتے ہو جہاں پہ اس کی جب sport بنے گی اس time اس stock میں جو ہے وہ آپ نکل سکتے ہو stop loss لگا کے اپنا نکل سکتے ہو لیکن جدی long term کے لئے کوئی بھی fresh position بنانا چاہتے ہو تو ابھی valuation اس کی زیادہ ہیں آپ کو dip کا بیٹ کرتے رہنا چاہیے جب اس stock میں کوئی 400 کے round اس stock آئے گا اس time pressure entry بنانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے thanks again ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ subscribe کر لیں کیونکہ اس میں ہم آپ کو detail analysis کر کے stocks میں نویش کی رائے دیتے رہتے ہیں ملیں گے